السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ نماز تراوی میں پچیسویں تاقیرات میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ صورتوں کی تلاوت کی جائے گی جس میں پہلا نمبر ہے صورت الجاتیہ کا جو مکی صورت ہے اس کے بعد سورہ احقاف کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی مکی صورت ہے اس کے بعد انشاءاللہ سورہ محمد کی تلاوت ہوگی جو مدنی صورت ہے اس کے بعد سورہ الفتح کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ جو مدنی صورت ہے پھر سورہ الحجرات کی تلاوت ہوگی جو مدنی صورت ہے اس کے بعد سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا کچھ حصہ جو مکی صورتیں ہیں یہ کچھ صورتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جن کی تلاوت آج کی نماز تراوی میں آج کی رات میں تراوی کی نماز میں کی جانی ہے پہلی صورت سورت الجاتیہ ہے مکی صورت ہے سبحان اللہ اس کا نام جاتیہ ہر مرتبہ تقریباً ان راتوں میں اس صورت کا تذکرہ آتا ہے اور اس کی کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور اس سے جڑی ہی بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جاتیہ جب بھی آپ سنیں گے زندگی میں یاد رکھ لیجئے گا جب بھی یہ صورت جب بھی سنیں گے آپ زندگی میں آپ کے ذہنوں کے اندر قیامت آنی چاہیے آپ کے ذہنوں کے اندر آخرت کا تصور آنا چاہیے جب بھی آپ جبی بھی رمضان نہیں رمضان ہو غیر رمضان ہو کبھی بھی اگر آپ اس لفظ کو سنتے ہیں جاتیہ کے لفظ کو تو آپ کو وہ جو ہولاکیاں ہے قیامت کی اس کا تصور ایک آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے سورت الجاتیہ کی آیت نمبر 20 پر 7 آیت نمبر 20 پر 8 اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے جاتیہ کا اردو جو ترجمہ ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا آدمی جو گھٹنوں پر بیٹھتا ہے ایک دم آجیزی کرتے ہوئے ایک دم زلیل ہوتے ہوئے اپنی بات کو منانے کے لیے آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے قرآنی مجید نے اس کو ایک سورت کا نام دیا سبحان اللہ گھٹنوں پر بیٹھنے والے یا گھٹنوں پر بیٹھنے والی سبحان اللہ آپ اس آیت کریمہ کو ایک بار سنیے گا کون گھٹنوں پر بیٹھتے ہیں اور کن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں بیان فرمائی ہے آیت اس طریقے سے ہے سبحان اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یاد رکھو آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ کی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہمارا عقیدہ ہو اس پر انشاء اللہ تبارک و تعالی ہمارا عقیدہ ہو اس پر زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اور یہ اللہ کل قیامت میں سوال بھی کرے گا سارے منسٹروں سے سارے حکمرانوں سے سب سے پوچھے گا اور اس کے پوچھنے کا انداز یہ ہوگا اینا ملوک الجبار اینا ملوک العرض کہاں گئے ہیں زمین کے بادشاہ بڑی حکومتیں کیا کرتے تھے یہ میرا ایریا ہے یہ تیرا ایریا ہے سبحان اللہ میں اس کا پلاہ ہوں میں اس کا پلاہ ہوں کوئی جواب نہیں دے گا روز قیامت میں کوئی نہیں دے گا خود اللہ فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج کوئی بادشاہ نہیں ہے آج کسی کا چلتا نہیں ہے آج ایک اللہ کا چلے گا جو واحد ہے کہا رہے زبردستے سبحان اللہ لِمَرِ الْمُلْقُ الْيَوْمِ کس کے لئے ہے بادشاہ یہ ساری آیتیں قرآن مجید آپ دھونڈیں گے قرآن مجید کو آپ تلاش کریں گے آپ کو ملے گی لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے وَيَوْمَ تَقُمُ السَّاعَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اسی لئے میں نے کہا جس دن قیامت قائم ہوگی یوم اذن یقصر المبطلون جتنے بھی اہلِ باطل ہیں جتنے بھی اہلِ باطل ہیں غلط راستوں پہ چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب ناکام ہوں گے اس دن سب ناکام ہوں گے یوم اذن یقصر المبطلون وَطَرَ اور تم دیکھو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو گے اللہ فرماتا ہے قُلَّ عُمَّةٍ جَاسِيَا قُلَّ عُمَّةٍ جَّاسِيَا ہر قوم ہر امت گھڑنوں کے bale بیٹھے گی سبہان اللہ سارے لوگ قُلَّ عُمَّةٍ جَاسِيَةً قُلَّ عُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ کِتَابِحا ہر قوم کون کے نام عامامل کی طرف پکارا جائے گا چلو لے لو اپنا اپنا نام عامل قُلَّ عُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ کِتَابِحا اس کے جزا کا دن ہے سبحان اللہ ہمیں پتا شلتا ہے اس آیت کریمہ سے دو آیتیں ہیں آیت نمبر بس پر سات اور آیت نمبر بس پر آٹھ سورہ الجاسیہ آج کی نماز ترابی کی پہلی صورت سبحان اللہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات آنی چاہیے میرے بھائیوں ہمارے ذہنوں میں وہ تصور آنا چاہیے ہمارے ذہنوں میں وہ تصویر آنی چاہیے وہ ماحول آنا چاہیے کیا حالت ہوگی روز قیامت میں کیا تصویر ہوگی روز قیامت کی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں بار بار یاد رکھو کبھی کبھی ہاتھ ساپ پڑھتے پڑھتے قرآن مجید میں ایک آیت سے دوسری آیت پر چلے جاتے ہیں جان پوچھ کے نہیں جاتے ہیں آیتیں ہی ایک جیسی ہوتی ہیں آپ نے کئی مرتبہ قرآن میں پڑھا ہوگا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَات سی اسی مرتبہ کبھی کبھی سو سو مرتبہ ایک چیز کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے قرآن میں دھورایا ہے اور اس کے دھورانے کا ایک بڑا مقصد ہے تاکہ میرا بندہ بھول نہ جائے قیامت کو میرا بندہ اس کے ذہن سے کبھی قیامت نہ نکل جائے ہمیشہ تصور میں رہے مالک یوم الدین ہے ایک مالک ہے میرا خالق ہے مجھے اس کے سامنے کھڑنا ہے سبحان اللہ اور پانچ چیزوں کا مجھے حساب دینا ہی ہے کسی صورت سے میں ہٹ نہیں سکتا یہ اس کے ذہن میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کرتے ہوئے بیان فرمایا کوئی آدم کا بیٹا ہٹ نہیں سکتا اللہ کے دربار سے جی لا تزالو قدمہ ابن آدم اتنا اگر ذہن میں لالے میرے بھائی اتنا اگر ذہن میں لالے تو کافی ہے صدرنے کے لئے انشاءاللہ لا تزالو قدمہ ابن آدم حتی يسعل عن خمس پانچ چیزوں کے سوالات کے جوابات کے بغیر کوئی اٹھ نہیں سکتا آپ میں سے تقریبا لوگ جانتے ہیں تقریبا لوگ جانتے ہیں مگر انجان بن کر زندگی گزارتے ہیں پریشانی وہی ہے پریشانی وہی ہے جان کر بھی انجان بننا پڑتا ہے اس لئے کہ زندگی میں مزا آئے سبحان اللہ زندگی میں لذت محسوس ہو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ تصور دماغ میں رکھے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخدہ اس آیت کی شراب بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا تجوے پاری کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى یاد رکھیں اس بات کو جو آدمی یہ تصور میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور ہے ایک دن مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے کھڑنا نہیں کھڑنا ہے ہر ایک کو کھڑنا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور اسے خوف ہوتا ہے مجھے کھڑنا ہے ایک دن اور جب وہ خوف آتا ہے تو آدمی گناہ چھوڑتا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى گناہ کم کرتا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى ایسے ہی انسان کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اسی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے سبحان اللہ در ہو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کوئی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی سات کا تذکرہ نہیں کرنا ہے مجھے ایک ہی کا تذکرہ کرنا ہے آپ کے سامنے ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَن فَفَادَتْ عَيْنَا بس یہی بتانا ہے مجھے مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَن فَفَادَتْ عَيْنَا اکیلے میں بیٹھا ایک مسلمان اور یاد کیا اپنے گناہوں کو یاد کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو میں نے کیا 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 ہے آج تک سبحان اللہ میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے سبحان اللہ اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے فَفَادَتْ عَيْنَا یہ ضروری ہے فَفَادَتْ عَيْنَا اکیلے میں عاد رکھیں فَفَادَتْ عَيْنَا خَالِيَن خَالِي ہو کر اکیلہ ہو کر بیٹھیں فَفَادَتْ عَيْنَا اور آنکھوں سے آنسو برس آئے آنسو بہنے لگے اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یہ یہی مقصد ہے قرآن مجید میں ان آیتوں کے پیش کرنے کا یہی مقصد ہے اگر اس مقصد سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا آیتیں گزر رہی ہیں سورہ جاسیہ گزر رہی ہے اس سے پہلے اس کے بعد آپ تیسوں پارہ اٹھا لیں گے سورہ غاشیہ قیامت کا نام ہے ادھر شمس کفیرت ادھر سماعن فطرت کتنی صورتیں ہیں قیامت کے نام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے بھائیوں اللہ کے لئے اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آجاؤ میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں کوئی ہوں گا اس کے تعلق سے دو تین حدیث پہلے قرآن کے ایک اور آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے ایک دو حدیثوں کے ساتھ بات آگے لے کر جاتا ہوں تاکہ اللہ میرا ایمان آخرت پر تازہ فرمائے اللہ میرے بھائیوں کا ایمان آخرت پر تازہ فرمائے آخرت پر ایمان ہوتا ہے عمل اچھا ہو جاتا ہے علماء کہتے ہیں عمل میں تازگیہ آجاتی ہے قرآن مجید میں سورہ حج کی پہلی آیت ہے قیامت کا جو ایک زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے قیامت ایک زلزلہ ہے سبحان اللہ جی ہاں آپ اذا زلزلت الارض زلزلہ اس میں بھی آپ سنیں گے اچانک زلزلہ یہ قیامت کا ایک زلزلہ بہت بڑی چیز ہے ایک ایک لفظ پر غور کرو یہ لفظ آپ کبھی بھولیں گے نہیں ہر دودھ پلانے والی ماں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے دودھ پلانے والی ماں ایک ایسی ہولناکی ایک ایسی پریشانی ہوگی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگنے لگے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو وہیں پھیج دے گی وہیں پھیج کر بھاگ ایسا ماحول ہوگا سبحان اللہ حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا پریشانی ہے ایسی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے سب ہمیں مدہوش نظر آئیں گے ایسے نظر آئیں گے کہ شراب پیے ہوئے ہیں ایسے نظر آئیں گے کہ مدہوش ہیں ان کو چکر آ رہی ہے ہمیں لگے گا کہ انہوں نے نشاں کیا ہوا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ان کا یہ نشاں نہیں ہے قیامت کی ہولا کی کچھ ایسی ہے کہ لوگ تمہیں نشے میں نظر آئیں گے اللہ اکبر ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب ہی کچھ اس طریقے سے ہوگا میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھ دوں انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث صحیح بخاری میں ہے چار ہزار سات سو بارہ حدیث کا نمبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے انشاءاللہ مانگ لوں دیں گے مجھے پیسہ نہیں دیجئے پیسہ نہیں چاہیے جی ہاں ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں ہر قوم کے ایک امام ہیں ہر قوم کے قرآن مجید پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستر پر ایک اللہ کا فرمان ہے یوم ندعو کل اناسیم بی ایمامیہم امام کے لفظ کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی روز قیامت ہر قوم کو اس امام کے ساتھ بلائے یہ قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ قوم عیسیٰ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ قوم ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ قوم نوح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس قوم کو کس کے ساتھ بلائے جائے گا اس قوم کو کس کے ساتھ بلائے جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے امام کون ہے اللہ کے پاس کون ہے روز قیامت میں ہمیں سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سبحان اللہ وہی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے نبی کی اطاعت اس دنیا میں کی ہوگی اور نبی کو اپنا امام تسلم کیا ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی ان کی قدر نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے سبحان اللہ بلکل نہیں ہے مگر قوم کے امام اس امت کے امام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو یہ بھی میں بتا دوں انشاءاللہ امام کا جو لفظ ہے بات آ رہی ہے نبی کی اس لئے کہہ دوں امام کا جو لفظ ہے کسی بھی چیز میں جو ماہر ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں امام کہتے ہیں کسی بھی چیز میں حدیث کے جو ماہر ہیں اس لئے ہم کیا کہتے ہیں امام امام بخاری رحمت اللہ علی امام یعنی محدثین کے یہ امام ہیں حدیث کے یہ ماہر ہیں فقہ میں جو ماہر ہیں سبحان اللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کو اللہ نے فقہ کی محارت عطا فرمائی ہم کہیں گے وہ امام ہیں فقہ کے امام ہیں سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کو امام و حلی سنہ کہتے ہیں سبحان اللہ انہوں نے سنک کو جگایا ہے ہر ایک اپنی جگہ پر اپنے فیلڈ میں ماہی رہے مگر قوم کی امامت کا جب مسئلہ آتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب مانگنا چاہتا ہوں ایک چیز دیں گے مجھے انشاءاللہ تعالی جب اللہ کے نبی امام ہیں اور نبی کی بات ہمارے سامنے آ جائے آج نماز تراوی بھری پڑی ہے ساری نماز تراوی بھری پڑی ہے ان آیتوں کے ساتھ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے مت جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت پڑو قرآن بڑا بڑا ہے آج کی نماز تراوی اس آیت سے بھری پڑی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو ورنہ تمہارے سارے آمال اکارت ہو جائیں گے جو چیز میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں دیں گے زندگی میں جب بھی ہمارے سامنے یہ کہا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کے اوپر کسی کی بات رکھیں گے ہوں نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے جب ہمارے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث حقاری میں مسلم میں پنا جگہ موجود ہے اور کسی امام صاحب قال الحمدللہ امام صاحب کی عزت ہمارے دلوں میں ہے مگر اتنی نہیں کہ وہ رسول کے اوپر چلے جائیں اتنی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر چلے جائیں سبحان اللہ جب بھی ہمارے سامنے اور وہ چیز کبھی ذہن سے اوجل نہیں ہونا کبھی ذہن سے اوجل نہیں ہونا سبحان اللہ میدان حج ہے حج کا میدان ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کھڑے ہیں خاص کر ابن عباس رضی اللہ عنہمہ ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے میرا اس سوال ہے جی ہاں سبحان اللہ سوال یہ ہے حج میں کونسا حج افضل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا جواب کیا جواب تھا بھئی جواب کیا تھا حج تمت جزاک اللہ ہو خیر حج تمت تو افضل ہے یعنی یہاں سے جائیں عمرہ کریں کپڑے احرام کھول دیں عام کپڑے پہن لیں پھر آٹھ تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام پہن لیں حج تمت تو اس آدمی نے پھر دوبارہ سوال کیا غور سے سنو دوبارہ سوال کیا اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ سے میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حج قرآن حج تمت تو سے زیادہ افضل ہے میرا آپ سے سوال ہے اس نے غلط کہا اس آدمی نے غلط کہا بولو بھائی کوئی بھی نہیں بولے سمجھ میں نہیں آری میری باتیں اس آدمی نے غلط کہا ہرگز غلط نہیں کہا اس نے ادھر بھی سنا ادھر بھی سنا تھا اس نے کہا میں نے ایسا سنا ہے سبحان اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ فرماتے ہیں غور سے یہ لفظوں کو ذہن میں بٹھالو اور اسی پر اللہ ہمیں موت بھی عطا فرمائے میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہمہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر نے فرمایا یہ اتنا عظیم گناہ ہے ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ آئے گا کہ اللہ تعالی آسمان سے پتھر کی بارش برسا سکتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں سن لیجئے حدیث بات آگے لے کر جاتے ہیں انا سید الناس یوم القیامہ میں قیامت کے روز سارے لوگوں کا سردار ہوں وحل تدرون تم جانتے ہو ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی سارے لوگ ایک میدان میں سبحان اللہ اور سارے لوگ بات سنیں گے اور سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ سورج ایک مائل کے برابر آ جائے گا اتنا غم ہوگا لوگوں کو اس قدر پریشانی ہوگی آدمی برداشت نہیں کر پائے گا اس کے بات سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ حضرت آدم کے پاس سبھی لوگ پوری حدیث نہیں کہوں گا میں ساری حدیث نہیں کہوں گا مجھے بس اتنا ٹکڑا کہنا ہے روز قیامت میں حضرت آدم کے پاس جائیں گے سارے لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ لفظ ہے جو بخاری حدیث نمبر چار ہزار ساتسو بارہ میں موجود ہے اِنَّا رَبِّي اِنَّا رَبِّي قَدْ غَذِبَ الْيَوْمَ غَذْبًا آج میرے رب کو اتنا غصہ آیا ہے قیامت کے دن آج میرے رب کو اتنا غصہ آیا ہے لَمْ يَغْذَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَغْذَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ سبحان اللہ اس سے پہلے اللہ نے اتنا غصہ نہیں کیا اور نہ اس کے بعد اللہ کا اتنا غصہ ہوگا سبحان اللہ یہ ہے روز قیامت یہ ہے روز قیامت یہاں آپ کو میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں اس دن سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا چیزی بولیں صدقہ دینا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے بارک اللہ حفیقم جہاں وہ اس دن جو دھوک بڑی رہے گی جو گرمی ہوگی شدت گرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت دنیا میں صدقہ دینے کی ہے وہ صدقہ اس کے لئے انشاءاللہ روز قیامت انشاءاللہ تبارک و تعالی سایہ بنے گا میں اس سے آگے بڑھ کر پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان سبحان اللہ قیامت کی ان ہولاکیوں سے بچنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا سور بقرہ جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفیقم یہ درس ہے یا تقریر ہے یا جمعہ کا خدبہ ہے آپ بتا دیں یہ کیا ہے قرآن کا درس ہے قرآن کا درس ہے لیسن انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں لیسن آپ بولیں گے تو میری گاڑی بھی چلے گی میں سمجھوں گا آپ میرے ساتھ ہیں ورنہ آپ کہیں اور چلے جائیں گے قیامت کی ان ہولاکیوں سے بچنے کے لیے ایک بھائی کہتے ہیں سور بقرہ اور ایک بھائی کہتے ہیں صدقہ سبحان اللہ میں ایک حدیث تمہارے سامنے بخاری مسلم کی پڑھتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی فرماتے ہیں من سر رہو جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اینجی اللہ من قربیوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کی ان تکلیفوں سے بچا لے جو بھی آدمی اس دنیا میں کسی کی مجبوری دور کرے گا اللہ تعالی آخرت کی پریشانیاں اس سے دور فرمائے گا بات ابھی ختم نہیں ہوئی اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں کوئی مجبور ہے دور ہے اگر میں اٹھ کے چلوں پانچ منٹ چلوں کتنا پانچ منٹ چلوں اس کے راستے میں کسی کی مجبوری دور کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ اعتقاف کرنے سے یہ بہتر ہے یہ ایک مہینہ اور وہ حدیث میں نے دس بار کہا ہے ایک بار یاد دلا دیتا ہوں آپ کے سامنے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خرج لیتے ہیں مگر دے نہیں پاتے ہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے اور خاص طور پر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا اس کو زکاة میں ڈال سکتے ہیں کیا اچھ ملی صاحب خرج لیے ہیں نئی دے پا رہے ہیں مجبور ہو گئے ہیں کیا اسی کو زکاة میں پھیرا سکتے ہیں کیا لوگوں کی بہت سارے سوالات ایسے ہر رمضان میں میرے پاس آتے ہیں جس کو بھی آپ نے قرض دیا ہے یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجبور حقیقت میں وہ مجبور ہے صحیح معنی میں وہ مجبور ہے وہ نئی دے پا رہا ہے سبحان اللہ بخاری کی حدیث کبھی نہیں بھولنا قیامت کا ماحول سبحان اللہ روز قیامت کا ماحول اور کبھی بھی یہ حدیث یاد رکھنا اور زندگی میں کبھی کسی کو معاف کرنا اس حدیث کو یاد رکھ کر انشاءاللہ معاف کریں گے معاف کرنے کرنے میں فرق ہے ایک آدمی جو ہے بڑا بخیل تھا راستے میں جا رہا تھا بڑا بخیل کوئی چیز دیتا نہیں تھا لوگوں کو ایک جگہ جو ہے کھانے کے لئے دوپہر میں بیچھا اور ستو کا جو آٹا ہوتا ہے معلوم ہے ستو کا آٹا ستو کا آٹا نکالا پانی میں بھگو کر کھانے کے لئے زور کی ہوا چلی اور سارا آٹا اڑ گیا اور پانی میں چلا گیا کہا کہ آٹا ویسٹ ہو رہا ہے اس لئے اس نے چھک مار مار کر کہا ہادی ہی صدقہ ہادی ہی صدقہ ہادی ہی صدقہ یہ مچھلیوں پہ صدقہ ہے یہ مچھلیوں پہ صدقہ ہے ایسا نہیں ایسی نہیں ایسا نہیں کرنا آپ لوگ آنی رہا ہے اس لئے معاف کر دیتے ہیں ایسا نہیں سبحان اللہ وہ وہ مجھ سوچئے گا آپ اگر صحیح معنی میں صحیح نہیں اس سے معاف کریں گے میرے بھائی کتنی بڑی حدیث ہے اس قیامت کی ہلاکی سے بچنے کے لئے کبھی زندگی میں ایک بار کیجئے انشاءاللہ کبھی زندگی میں ایک بار کریں انشاءاللہ جی ہاں حدیث ایسی ہے آپ نے کئی بار سنا ہے یہ بڑی رات ہے بڑی مقدس رات ہے اس لئے یہ حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک آدمی کو اللہ کے سامنے لائے جائے گا بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نام عامال چک کرنے کے لئے کہے گا سارے نام عامال تین مرتبہ چک کیے جائیں گے کتنی بار حدیث سنا ہے نا آپ نے یہ حدیث سنا ہے نا آپ نے چلیے ماشاءاللہ جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ زیادہ غور سے سنیں گے تین مرتبہ تین مرتبہ کوئی نیکی نہیں تیسری مرتبہ خود اللہ پوچھے گا اس سے بھئی تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر کے نہیں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بندہ کہے گا اے اللہ سبحانو تعالی میں بڑا گنے گار ہوں میں مانتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے بخاری میں ہے حدیث یہ اللہ مائے بن کسیر رحمت اللہ یعنی نے سبحان اللہ دو سو اسی پر ایک نمبر کی آیت سر بقرہ اس کی شرح میں اس حدیث کو پیش کیا ہے صحیح حدیث ہے سبحان اللہ وہ بندہ کہے گا اللہ ایک نیکی مجھے یاد آ رہی ہے حالانکہ اللہ کو معلوم تھی وہ مگر اللہ نے اس کو چھپا کے رکھتا اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے سبحان اللہ ایک نیکی مجھے یاد ہے وہ نیکی یہ ہے کہ میں تاجیر ہوں کیا بلدہ ہو تاجیر دنیا میں میں وزنس کیا گردہ تھا اور لوگ میرے سے قرض لیتے میں ان کو قرض دیتا دو قسم کے لوگ میرے سامنے آتے یہ ایک وہ آدمی سبحان اللہ جو بہت مجبور ہوتا میں دیکھتا اس کی مجبوری کو ذرا اور ٹائم دیتا ذرا اور ٹائم دیتا یاد رکھے آپ نے ایک مہینہ کسی کو قرض کا وقت دیا ہے ٹائم ہو گیا آپ جاتے ہیں وہ چھپتے ہوئے پھرتا ہے آپ کے فولٹ نہیں اٹھاتا ہے جی ہاں شرمندگی ہے وہ آپ سے بات نہیں کر پاتا ہے چہرہ نہیں ملا سکتا آنکھیں نہیں ملا سکتا ہے سبحان اللہ یاد رکھئے اس رات میں بتا رہا ہوں ایک دن آپ نے اسے محلت دیا کتنا ایک مہینے کے بعد ایک دن آپ نے محلت دیا صحیح حدیث کے مطابق اگر آپ نے اسے ایک لاکھ روپے دیا ہے مثلا تو ایک لاکھ روپے ایک دن کے بدلے صدقہ کرنے کے برابر آپ کو سواب ہے آپ نے دو دن محلت دی دو لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر سواب ہے تین دن آپ نے محلت دی ایک مہینہ آپ نے محلت دیا ایک سال آپ نے محلت دیا اللہ اکبر اتنا زیادہ آپ کو سواب ملے گا صحیح حدیث سے ثابت ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ سے وہ کہے گا اللہ ایک میں محلت دیتا سامنے والے کو ذرا ٹائم دیتا دیں گے انشاءاللہ مجبور کو میرے بھائی مجبور کو ایسا تنگ مت کیجئے کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے ایسا تنگ مت کیجئے کہ وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے حقیقت میں مجبور ہے ذرا محلت دیجئے انشاءاللہ دوسرا اس آدمی نے کہا اے اللہ اگر میں دیکھتا اس کے پاس دینے کی طاقت ہی نہیں ہے وہ دے ہی نہیں سکتا میں جانتا ہوں وہ نہیں دے سکتا ہے اے اللہ میں ایسے ان کو ماف کر دیتا اس کے بعد کا لفظ اب ضرور بخاری میں پڑھنا انشاءاللہ اللہ فرماے گا تو نے میرے بندے ان کو ماف کیا آج میں تجھے ماف کرتا ہوں اس سے بڑی کامیابی کیا ہے سارے گناہ ماف سارے گناہ ماف بخاری میں ہے حدیث یہ سبحاناللہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ذرا کام کیجئے ہم میں سے اکثر لوگ اس حدیث کے اندر آ جاتے ہیں خیامت سے بچنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے میرے بھائی انشاءاللہ میں اور آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی قیامت کی حلنا کیوں سے ہمیں بچائے اگر یہ کی موضوع ہمارے پاس ہوتا میں یہی باتیں آپ کے سامنے کرتا رہتا اور بھی صورتیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس لئے بات میں انشاءاللہ آگے لے کر جاتا ہوں اسی صورت میں صورت الجاسیہ میں اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا آج پڑھو گے تم سنو گے آیت کیا آیت ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا کسی کی نہیں سنتا ہو وہ کسی کی نہیں سنتا اپنی خواہش کو معبود بنا لیا قرآن میں ایسی آیتیں اور کئی جگہ پر ہیں وہ کسی کی بھی نہیں سنتا ہے بس اپنے ملکے سنتا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے اسے علم دے کر گمراہ کیا اس کے کان پر اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے بڑا لفظ ہے اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے گا لفظ گزرے گا لفظ گزرے گا نماز تراوی میں اگر اللہ ہدایت نہیں دے تو کون ہے ہدایت دینے والا اپلا تذکرون کہ تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو بڑی بہترین سی آیت کریمہ ہے بڑی اچھی سی آیت کریمہ ہے یہاں ایک چیز آپ نوجوانوں سے مانگنا چاہتا ہوں دیں گے میرے بھائیوں دیں گے انشاءاللہ ہم نفس کے پجاری ہیں کون ہیں نفس کے پجاری ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نفس کے پجاری ہیں ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں ہمارے نوجوان جی ہاں ہمارے ایک ساتھی نے آج بڑا اچھا لفظ کہا جی ہاں جب بچہ پلس ون پلس ٹو کو چلا جاتا ہے تو بچہ ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اس بچے کو کیسا سمجھایا جائے وہ کسی کی نہیں سنتا اس آیت کے روشنی میں آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کے سنتا ہے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے صحیح ہے کسی کی نہیں سنتا میں آپ نوجوانوں سے تقریباً نووت پر پانچ نووت پر آٹھ پرسنٹ میرے سامنے میرے نوجوان دوست بچیں الحمدللہ الحمدللہ آپ میرے سے وعدہ کیجئے آپ میرے سے وعدہ کیجئے آپ کے نفس کے سامنے اگر اللہ کی بات آ رہی ہے اس کے رسول کی بات آ رہی ہے اب سر جھکائیں گے زور سے اگر کوئی آپ سے کہے سبحان اللہ میرے بھائی حدیث نبی کی ایسی ہے تمہارا عمل ایسا ہے سبحان اللہ میں انڈی جو الحر آدمی سے کہہ رہا ہوں تمہارا عمل ایسا ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے فوراً اس عمل کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور نبی کے طریقے پر آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسراب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ اسراب کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اسراب کرنے والے جہنمی ہیں سبحان اللہ اگر کوئی نوجوان اسراب کر رہا ہے کیا کر رہا ہے فضول خرچی فضول خرچی جیسے ایک موبیل ہمارے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ ایک موبیل ہمارے ہاتھ میں ہے اس سے ہمارا کام چل رہا ہے آپ نے بڑے زور سے انشاءاللہ کہا بڑے زور سے انشاءاللہ کہا جی ہاں میرا ساتھ دیجئے اللہ کے لیے اللہ کو راضی کیجئے ہمارا کام اس میں چل رہا ہے ہماری ساری ضرورتیں ہو رہی ہیں محج اس لیے مارکٹ میں ایک نیا موبیل آیا ہے اس لیے ہم اس کو بیچ کر بلکل نہ بھی بیچیں ایسے ہی بازو رکھ کر ہم نیا موبیل خریدنے کے لیے جاتے ہیں یہ ہمارا نفس کہہ رہا ہے کون؟ ہمارا اندر کا نفس کہتا ہے میرا دوست خریدا ہے میں خریدوں گا میرا کولیک خریدا ہے میں خریدوں گا میرے ساتھ کام کرنے والا خریدا ہے میں خریدوں گا حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے یہ فضول خرچی ہے یہ شیطان کا بھائی بننا ہے سبحان اللہ اتنا پیسہ اگر ہم کسی غریب کو دے سکتے ہیں کسی غریب کو ایک اور وعدہ مجھ سے کریں آپ آج کے دن بیٹھ کر الحمدللہ کریں گے جو کپڑے آپ نہیں پینتے ہیں جو کپڑے آپ نہیں پینتے ہیں آپ نے ہزاروں روپے ڈالے ہوں گے ہزاروں روپے کسی بھی ہو جا سے آپ کبھی کبھی نہیں پینتے کلر پسند نہیں آتا چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی اپنے بیرو میں مت رکھیے گا آپ پہنیے اگر آپ نہیں پہن سکتے امیڈیٹ اس کو نکالیے اللہ کے بے شمار بندے ایسے ہیں بے شمار بندے ایسے ہیں پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ ان تک کو کپڑے پہنچا دیں انشاءاللہ کریں گے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آگے بڑیئے اس میں ایک حدیث ہے بڑی پیاری سی حدیث ہے ابن ابی حاتم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کو سن کر اللہ کا شکریہ آدھا کرے کتنی پیاری حدیث ہے اس کی شرعہ ابن عباس نے اسے کی ہے کان الرجلو کل جاہلیہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کو معبود بنا لیتا ہے اس کو کھڑا کر کے پوجہ شروع کر دیتا ہے کس کو سفید ابن عباس کہہ رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی تفسیر ہے زمانا ایک زمانے تک اس کی پوجہ کرتا پھر کہیں جاتے جاتے ایک اور پتھر نظار آتا ہے اس سے بھی خوبصورت اس سے بھی اچھا سبحان اللہ اس کو پھیک دیتا اس کوٹھا کر عبادت کرنا شروع کر رہیتا سبحان اللہ فَإِذَا رَا أَحْسَن مِنْ سبحان اللہ عبد الثانی وَتَرَقَ الْأَوَّل اللہ کا شکریہ آدھا کیجئے ایسے بے شمار لوگ آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں اللہ نے عقل دی ہے اللہ نے بے شمار عقل دی ہے مگر عبادت کا جب مسئلہ آتا ہے وہ اس سے بھی بتر ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ واحد لا شریک الہو اس کی عبادت کرتے ہیں ایک اور سوال آپ کی حوالے یا میں ایک بات بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ذہن میں رکھ لیں ہر ایک غلام ہے میں نے ہمیشہ کہا ہر ایک غلام ہے ہر ایک غلام ہے چاہے مانے چاہے نہیں مانے سبحان اللہ اور اس میں میں ترتیب سے گراتا ہوں کوئی غلام ہے پتھر کا کس کا پتھر کا غلام ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہا ہے کوئی غلام ہے قبر کا قبر کے سامنے جو ہے کوئی غلام ہے درختوں کا سبحان اللہ درختوں کے آگے پیچھے دوڑتا ہے کوئی غلام ہے اپنی عقل کا کسی کو نہیں مانتا کسی کو نہیں ایتھش جس کو آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں مانتا اس کی عقل لاجک 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 ہے تو مانے گا اور نہ نہیں مانے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم غلام ہیں اللہ کے ہم غلام ہیں اللہ کے پتھر کی غلامی سے بہتر اللہ کی غلامی جی ہاں قبر کی غلامی سے بہتر اللہ کی غلامی عقل کی غلامی سے بہتر اللہ کی غلامی ہے اللہ ہمیں اسی غلامی میں رکھے اسی لئے ہمارا نام کیا ہے عبداللہ ہمارا نام کیا ہے اللہ کا غلام اللہ کا بندہ اسی پہ اللہ ہمیں موت عطا فرمائے یہ کچھ باتیں سورہ جاسیہ کے اندر موجود ہیں اس کے بعد سورہ احقاف ایک صورت ہے سبحان اللہ ایک صورت سے ایک ایک بات لیں گے انشاءاللہ سورہ احقاف سے ایک بات سورہ محمد سے ایک بات سورہ فتح سے ایک بات سورہ حجرات سے ایک بات انشاءاللہ سورہ احقاف پر آ کر ہم اپنی بات ختم کر لیں گے انشاءاللہ پندرہ بیس منٹ کے آگے پیچھے ہم اپنی باتوں کو پائے تکمیل تک لے کر چلتے ہیں سورہ احقاف پہلے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے حق اور احقاف قرآن کی صورت ہے قرآن کی صورت ہے احقاب کس کو بولتے ہیں سبحان اللہ اچھا میں یہ سوالات کر سکتا ہوں آپ سے پوچھ سکتا ہوں ناراض تو نہیں ہوں گے کہیں ناراض نہیں ہونا احقاب حق ایک ایسی جگہ جو بہت اونچی ہوتی ہے بہت کیا بولتے ہیں ہلس بولتے ہیں نہیں ہلس بولتے ہیں جو اونچی اونچی جگہ ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو احقاب کہتے ہیں سبحان اللہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا اس کے نام سے ایک صورت ہے ہمارے قرآن مجید میں آج کی نماز ترابی کی دوسری صورت ہے یہاں کن کا تذکرہ کیا گیا ہے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے تاجب ہوگا آپ کو ایک ایسی قوم ایک ایسی قوم اس جگہ پر رہتی تھی جن کے بارے میں ہمارا رب کہتا ہے وہ ایسی قوم دوبارہ پیدا نہیں ہو اللہ کا لفظ ہے اتنی مضبوط قوم اتنی سٹرانگ قوم سبحان اللہ جن کو اپنی طاقت پر غرور کس پر طاقت پر غرور قرآن خود کہتا ہے منشد من ناقوہ ان کا لفظ ہے یہ منشد من ناقوہ کون ہے طاقت میں ہم سے زیادہ سبحان اللہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں اچھے سے دماغ میں رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طرح کا غرور پسند نہیں ہے کسی بھی طرح کا غرور پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ buttage جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ اور اللہ کا دستور یہ ہے جس چیز کا غرور ہوتا ہے عذاب وہ سہی اللہ دیتا ہے ان کو غرور کس کا تھا طاقت کا سبحان اللہ اللہ نے جو ان کو عذاب دیا ایک ہوا بھیجئے اللہ نے ہوا اللہ کبر ہوا کو سمال کے دکھاؤ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو سات دن سبحان اللہ آٹھ راتیں سات دن آٹھ راتیں مسلسل ہوا چلی کنٹینیوں ہوا چلی اور ان کی ایسی حالت ہو گئی جیسے درختوں کو کٹ کر جب ڈالا جائے اور وہ درخت میں پانی اگر گر جائے درخت کی کیا شکل ہوتی ہے ساری قومِ آدھ اسے ویسے ہی ہو گئی ساری قومِ آدھ اللہ نے یہ عذاب دیا اس میں میرے اور آپ کیلئے بس عبرت اتنا ہے میرے بھائی کسی چیز پر انشاءاللہ ہم کبر نہیں کریں گے انشاءاللہ ضرور ہاں انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے کسی چیز پر نہیں ہمیں طاقت کا غرور نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری خوبصورتی پر ہمیں غرور نہیں ہوگا ہماری خوبصورتی پر ہمیں غرور نہیں ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں میری خوبصورتی پر مجھے غرور نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کالا رنگ کا ہے اگر کوئی شخص ناک چپٹی رکھتا ہے اگر کوئی شخص دنیا کے اندر بد صورت ہے آپ مجھ سے وعدہ کیجئے اس مجلس کے اندر ہم اسے چھیڑیں گے نہیں بیس پرسنٹ سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہے کئی مرتبہ شیخ عبدالعظیم صاحب نے بھی کہا ترمیزی کی حدیث بتائی میں نے بھی کئی بار وہ حدیث تمہارے سامنے کہی ایک صحابی تھے سبحان اللہ بڑے بڑے جو ہے بڑے اچھے صحابی ہیں نام ترمیزی میں آتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے ہیں بہت زیادہ سنا ہے نہیں آپ سنا ہے نہیں میرے بھائیو مجارٹی ایسی ہے جو سنی ہے کچھ لوگ نہیں سنے ہیں مگر نبی کا عمل آپ کے سامنے ذرا بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں اس لئے اس مبارک رات میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ضرور ہے نام صحابی کا کیا ہے ظاہر میں چاہتا ہوں ہم ہمارے بچوں کے ناموں میں یہ نام بھی رکھیں انشاءاللہ وہ سارے نام جو صحابہ کے ہیں اور مشہور نہیں ہیں لوگ نہیں جانتے ہیں اس طریقے سے ہم ان ناموں کو لوگوں تک پہنچائیں سبحان اللہ شکل بڑی خراب شکل بڑی خراب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے ظاہر کو مدینہ مرورہ سے ان کے گھر جاتے ایک دن دو دن ظاہر کے گھر میں رہتے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے اور توشہ بان کر لے کر آتے سبحان اللہ ویسے ہی ظاہر کو بلاتے اپنے گھر میں رکھتے اور جب جاتے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بان کر دیا کرتے تھے شکل بڑی خراب شکل بڑی خراب رنگ بڑا کھالا ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں کھڑے ہو کر ظاہر رضی اللہ عنہ کچھ تجارت کر رہے ہیں کہ وہ نبی کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بڑا ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جا کر ان کے آنکھوں پہ دونوں ہاتھ لگا لیتے اور زور سے اعلان کرتے ہیں میں یشتری حادل غلام کیا لفظ ہے میں یشتری حادل غلام بھئی انہیں کون خریدے گا انہیں کون خریدے گا ظاہر کو ظاہر کہتے ہیں سبحان اللہ اے اللہ کے نبی مجھ جیسے شخص کو کون خریدے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے آدمی کو کون خریدے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تم نے مجھے پہچان لیا تم نے جان لیا میں ہی آگر کھڑا ہوں ہاں اے اللہ کے نبی جیسے ہی تمہارے ہاتھ میری آنکھوں پر پڑے یہ ریشم سے زیادہ نرم برف سے زیادہ تھنڈے ہاتھ جیسے ہی میری آنکھوں پر پڑے میں نے پہچان لیا مگر تمہارا سینہ میری پیٹ کو لگ رہا تھا تمہارا سینہ میری پیٹ کو لگ رہا تھا میں چاہتا تھا یہ قیمتیت اور بڑے یہ حالت اور بڑے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر تم سب سے زیادہ قیمتی ہو سبحان اللہ اگر قوم میں جو سب سے کم تر آدمی ہوتا ہمارے نبی کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر بتاتے نہیں تم کم تر نہیں ہو نہیں تم نیچے نہیں ہو میرے پاس تم سب سے اونچے ہو کاش اللہ تبارک و تعالی یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے کاش وہ عادتیں ہمارے اندر آ جائے کبر نہیں ہونا میرے بھائی کبر نہیں ہونا طاقت کا کبر نہیں حسن کا کبر نہیں خوبصورتی کا نہیں مال کا نہیں یاد رکھیں ایک کبر بڑا ہے ہمارے اندر ہے مانیے گا نہیں مانیے گا ضرور ہے ایڈوکیشن کا کونسا کونسا کے بر کیا لفظ بہت illiterate people یہی نا لفظ یہی نا اسی طریقے کا ایک لفظ ہے جی illiterate people سبحان اللہ انپڑھ لوگ ایک اور لفظ ہے ساتھ میں تھرڈ کلاس لوگ کیا بولتے تھرڈ کلاس لوگ انپڑھ لوگ سبحان اللہ یہ تمہارے تکبر کی دلیل ہے تم سو مرتبہ حش کر لو تم سو عمرے کر لو انشاءاللہ اگر تم اللہ کے بندوں کو یہ لفظ استعمال کرتے ہو یہ تھرڈ کلاس ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے یہ تمہارا تکبر بول رہا ہے تم نہیں بول رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صاف کتنی پیاری حدیث ہے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچے ہیں بڑے بڑے مالدار خریش کی آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تمہارے اطراف بلال بیچے ہیں بلال غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے اطراف ابن مسعود بیٹھے ہیں تمہارے اطراف یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ کم تر لوگ ہیں فیاملی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم بڑے لوگ ہیں جب بھی ہم آ جائیں ان کو ہٹا دینا یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائش کرتے ہیں تمہاری بات ہم سنیں گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ کے نبی چاہتے تھے کیسے بھی وہ مسلمان ہو جائیں کسی بھی طرح وہ مسلمان ہو جائیں سبحان اللہ ان لوگوں نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے آپ لکھ کر دیجئے جب بھی ہم آئیں گے سبحان اللہ آپ ان لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے اٹھا کر باہر بھیج دیں گے آپ سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھی تھوڑی دیر آپ ادھر چلے جاؤ حضرت بلال حضرت سحی برومی یہ سب نام آتے ہیں اب ذرا ادھر بیٹھ جاؤ یہ لوگ سننا چاہتے ہیں میں ان کو اللہ رسول کی اللہ کی بات بتاؤں گا ہو سکتا ہے صدر جائے حضرت علی کو نبی نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم کہا بھئی ایک لے کر آؤ لکھ کر بھی میں دیتے تھا ہوں ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہو حضرت علی کو دینے والے تھے خران میں اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِقِ يُرِیدُونَ وَجْهَ سبحان اللہ نہیں ہٹائیں گے آپ ان کو ترجمہ یہ ہے اردو میں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ آپ ان کو دور نہیں بھیجیں گے اپنے ساتھ بٹھائیں گے آپ اپنے ساتھ رکھیں گے اللہ نے نبی کو حکم دیا اٹھا کر پھیک دیا نبی نے وہ خط ہم نہیں بولیں گے انشاءاللہ کبھی نہیں بولیں گے یہ پہلے لفظ کے اندر یہ چیز ہمیں نکل کر آتی ہے اس کے بعد میرے بھائی بڑی پیاری آیت ایک ہی آیت کہوں گا سورہ احقاف کے اندر ایک ہی آیت اللہ سے بھیک مان کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں آیتِ کریمہ اس طریقے سے ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ بہت پیاری آیت کل کسی صاحب نے پوچھا مجھے میں نے ان سے وعدہ کیا میں آنے والے کلمیں بتانے والا ہوں انشاءاللہ بڑی پیاری آیت آج رمضان ہے پہلے رمضان سے ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے آئی نہیں آئی ہے آئی نہیں آئی ہے سبحاناللہ ایک خوف آیا ہے ایک در آیا ہے رمضان میں ہماری قیفیت تبدیل ہوئی ہے تبدیل ہوئی نہیں ہوئی ہے سبحاناللہ ایک روزہ غیر رمضان میں بھاری پڑتا ہے الحمدللہ چوبیس روزے چوبیس روزے ہمارے گھر کا بچہ بھی رکھ لیتا ہے چوبیس روزے ہم رکھ لیتے ہیں سبحاناللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے ایک ماحول گناہ کو چھوڑنے کا بنا ہوا ہے اللہ سے دعا کر یہی آیت کریمہ ہے یہ ماحول زندگی بھر چلے یہی آیت کریمہ ہے یہ ماحول ہمیشہ چلے ہمیں عطا فرمائے گا بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقامو پھر اس پر ڈٹے رہے ایسے لوگوں کو کتنی باتیں ملیں گی میرے ساتھ گنا آپ انشاءاللہ نیکی پر آ گئے اور نیکی نہیں چھوڑے اس کے بعد توحید پر آ گئے پھر زندگی میں توحید انہوں نے نہیں چھوڑا سبحاناللہ اللہ کے رسول کے طریقے پر آ گئے پھر زندگی میں نہیں چھوڑا انہوں نے سبحاناللہ ان کو یہ انعامات ملیں گے چاہیں گے انعامات یہ سننا چاہیں گے انشاءاللہ بینک میں کام کر رہے ہیں اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے تقریر آپ نے سن لی یہ سود ہے اس کا اتنا بڑا عذاب ہے اتنا بڑا گناہ ہے دل میں نیت پیدا ہو گئی چھوڑ دیا چھوڑ دیا سبحاناللہ مگر ایسے حالات دوبارہ آ گئے زندگی کے اندر وہیں جانا پڑا نہیں یہ استقامت نہیں یہ استقامت یہ ایک مرتبہ گناہ چھوڑ دیں یہ ایک مرتبہ گندی زندگی کو ہم ہٹا دیں اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ زندگی میں کبھی مجھے اس کے قریب نہ لے کر جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آیت سنے اگر یہ زندگی ہماری آ گئی انشاءاللہ ہم ایسے بن گئے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا پہلے نمبر پر ان کو دنیا میں نہ خوف ہے نہ غم ہے دنیا میں نہ خوف ہے نہ غم ہے اس سے پہلے میں نے اس کی شرع بیان کی ہے خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق پاس سے ہوتا ہے ان کے پاس پر ان کو غم نہیں ہے اور فیوچر کا انہیں ڈر نہیں ہے سبحان اللہ یہ چیز اللہ اطاف فرمائے گا ہمیں انشاءاللہ حالات بدل جائیں گورنمنٹس بدل جائیں حالات کیسے بھی ہو جائیں اللہ ایسا دماغ ایسا دل دے گا کبھی ڈر نہیں ہوگا دوسری چیز سبحان اللہ اللہ انہیں جنت دے گا اللہ انہیں جنت دے گا سبحان اللہ تیسری چیز بہت بڑی چیز فرشتے ان پر اتریں گے کس پر؟ استقامت پر رہنے والے گناہ چھوڑنے کے بعد کبھی گناہ کے قریب جو نہیں جاتے ہیں فرشتے اتریں گے سبحان اللہ اور اتر کر فرشتے ان سے یہ لفظ کہیں گے نحن اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ سبحان اللہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ لفظ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے دنیا میں فرشتوں کی دوستی کہاں ہے علماء اکرام نے بتایا ہے سبحان اللہ تین موقعوں پر فرشتے دنیا میں دوستی نبھائیں گے کتنے؟ تین موقعوں پر سبحان اللہ ایک موقع ہوگا جب جان نکالنے کے لئے جان نکالنے کا جب ٹائم آئے گا یہ فرشتے آگر جو دوست ہیں سبحان اللہ وہ فرشتے آئیں گے اور تسلی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں جب رکھا جائے گا اور جب فرشتے سوالات کے لئے آئیں گے وہاں یہ انشاءاللہ دوستی نبھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی روز قیامت جب قبر سے اٹھایا جائے گا اس موقع پر یہ فرشتے دوستی نبھائیں گے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لئے اگر کسی چیز کو ہم نے چھوڑا ہے کسی گناہ کو ہم نے چھوڑا ہے اللہ کے لئے صرف رمضان کے حد تک نہیں رمضان کے حد تک نہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم اس گناہ سے دور رہیں گے انشاءاللہ یہ استقامت کی آیت وقت کی قلت ہے اس لئے میں درہ آگے بڑھ جاتا ہوں آج کے ہی نماز ترابی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہے نماز ترابی میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے نبی بنائے گئے فجو جنات ہیں آسمان پر جانا ان کا مشکل ہو گیا جب بھی آسمان پر جاتے آج کی نماز ترابی میں ہے یہ جب بھی آسمان پر جاتے ان کو اتنی سائٹ سیکیورٹی ملتی انہیں پتا نہیں کیوں ایسا ہو رہا پہرے چلے جاتے باتیں سن کر آتے اللہ کی نبی نبی ہونے کے بعد ان کے لئے مشکل ہو گیا وہ ڈھونڈنے لگے مسئلہ کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے کہاں پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی نماز نخلا نامی ایک جگہ ہے مکہ سے تین کلومیٹر دور وہ جگہ سبحان اللہ موجود ہے نماز میں ان جنوں نے قرآن کو سنا کس کو قرآن کو سنا نماز تراویم ہے سبحان اللہ قرآن سننے کے بعد انہیں سمجھ میں اصل ریزن یہ ہے اللہ اکبر اصل وجہ یہ ہے اب قرآن کا نزول ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے یک نبی نبی بنا دی گئے ہیں سبحان اللہ اسی لئے آسمان میں سیکیروٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بات ابھی ختم نہیں ہوئی قرآن سن کر انہوں نے کیا کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل اوحیہ علیہ انہو استمع نفر من الجن قل اوحیہ علیہ نبی نے فرمایا میری طرف وہی کی گئی ہے کہ یہ جماعت جنوں کی اس نے قرآن کو سنا اور سننے کے بعد جنوں نے کیا کہا انہا سمعنا قرآن عجبا ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے سبحان اللہ اور پورے جن مسلمان ہو گئے سارے جن مسلمان ہو گئے اللہ سے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ جنوں پر اس کا اثر ہوا ہے قرآن کا جنات پر اس کا اثر ہوا ہے اور آج بھی ہوتا ہے آج بھی ہوتا ہے کسی انسان پر جن آ گیا ہو اس کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے آج بھی وہ چھک چھک کر روتا ہے آج بھی روتا ہے مگر ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں ہمارے اوپر اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے اللہ ان پتھر دلوں کو نرم فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تاثیر لینے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی ایک سورت ہے سور محمد بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں میں صرف ایک لفظ بول کر بات آگے لے کر چلتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی غور سے سنیں گے اس لفظ وَإِن تَتَوَلَّو میرے ساتھ بولو اس آیت کو وَإِن تَتَوَلَّو يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُم ثُمَّ لَا يَكُونُ امثالَكُم بہترین آیت ہے غور سے ترجمہ سنئے گا آیت کا وَإِن تَتَوَلَّو اگر تم نہیں صدرے اگر تم نہیں صدرے اگر تم نے یہ روگردانی کی زندگی نہیں چھوڑی وَإِن تَتَوَلَّو يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُم اللہ تبارک و تعالی تمہیں بدل دے گا تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے کر آئے گا يَسْتَبْدِل قَوْمًا غَيْرَكُم ثُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُم پھر وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے سبحان اللہ بہت وعید والی آیت ہے اور ہماری نیند اڑانے والی آیت ہے ہماری نیند اڑانے والی آیت ہے اس آیت میں پہلے میں وہ حدیث بیان کر دوں پھر میرے اور آپ کے لئے عبرت کیا ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دوں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹا کر اللہ کن کو لے کر آئے گا اللہ اکبر ہمیں ہٹا کر اللہ کونسی قوم کو لے کر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو ایک بڑے صحابی کھڑے تھے نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ان کے کندے پر نبی نے ہاتھ رکھا کہا اس کی قوم سلمان کی قوم کو اللہ لے کر آئے گا سبحان اللہ اس سے اللہ دین کا کام لے گا یہ ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طریقے سے اگر ہم مسلمان پوری امانت داری سے کہہ رہا ہوں میں اگر ہم مسلمان اگر ہم نے اللہ کے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں اگر ہم نے اللہ کے دین پر عمل نہیں کیا قسم اللہ تبارک و تعالی کی یہ ہندووں کو اللہ مسلمان بنائے گا وہ اس دین کو پہنچائیں گے دوسروں تک اور ہمیں وہ ماریں گے ہمیں ماریں گے یہ اللہ کا دستور ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ میں اقبال نے کہا سبحان اللہ مل گئے خانے کعبہ کو سنم بدھ خانے سے سبحان اللہ بدھ خانے سے پاسبہ مل گئے پاسبہ مل گئے کعبے کو بدھ خانے سے سبحان اللہ جو کسی زمانے میں بدھ خانے میں جاتے تھے وہی لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد انہی لوگوں نے خانے کعبہ کی حفاظت کی سبحان اللہ اسی تاریخ آ چکی ہے ایک مرتبہ دہرہ چکی ہے سبحان اللہ بغداد میں ایک مرتبہ یہ تاریخ دھورائی جا چکی ہے یاد رکھیں اس کو اچھی طریقے سے جی مسلمان آپس میں لڑتے 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 اس قدر لڑ رہے تھے ادھر اہناف کا اسٹیج ادھر شواپے کا اسٹیج سبحان اللہ میرا مسلک صحیح وہ کہتے ہیں میرا مسلک صحیح یہ مسلکوں کے لڑائیوں میں جھگڑوں میں لڑتے لڑتے باہر سے تاتاریوں نے دیکھا کس نے ان کو اسی میں مناتے ہیں یہی سبح سے بہترین ہے یہ مسلک میں لڑتے رہیں میں صحیح تو صحیح اسی میں جو ہے لڑتے رہیں کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں انہوں نے ان کو ہرانے کے لیے انہوں نے ان کو ہرانے کے لیے آدمی کا سر مونڈھا اور سر کے اوپر کندہ کیا انہوں نے لکھتے رہی ہو چمڑے پہ لکھتے نا سر پہ ان لوگوں نے ان کے راز دے دیے اور ان لوگوں نے ان کے راز دے دیے معاف کیجئے گا ایک دن میں پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان مارے گئے کتنے پانچ لاکھ یہ تاریخ ہے ہماری پانچ لاکھ سے زیادہ مسلمان مار دی ایک ہی دن کے اندر اور جس گلی میں جاتے سبحان اللہ تخنے تک معاف کیجئے تخنہ گھٹنہ نہیں تخنہ جہاں ہمارا کپڑا ہوتا ہے وہاں تک مسلمانوں کا خون رہتا تھا وہاں تک ایک مرتبہ تاریخ اور تاجب کی بات ہے جنہوں نے مارا وہ مسلمان ہو گئے جنہوں نے مارا وہ خود مسلمان ہو گئے اور وہ ما شاء اللہ انہوں نے پھر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا ایک مرتبہ ہو گیا ہے آج اگر ہم صدرے نہیں معاف کیجئے گا آج اگر ہم اللہ کے راستے پر نہیں آئے وہ تاریخ دوبارہ پلٹ سکتی ہے وہ تاریخ دوبارہ آ سکتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا اچھی طریقے سے ہم سب دعائیں کر رہے ہیں اے اللہ یہ نہیں آنا ہمارے اوپر اے اللہ یہ نہیں جیتنا ہمارے اوپر اس کے باوجود وہ آدمی جیتا جا رہا ہے وہ آدمی غلبہ پاتا جا رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی جانب سے ہے اور وہ واقعہ ذہن میں لالیجئے گا انہی تاتاریوں کا زمانہ تھا سبحان اللہ ایک عالم زندہ بچے ہوئے تھے اور ان کو بلا کر چنگیز خان نے پوچھا تھا جی ہاں تم اللہ کو مانتے ہو تم رسول کو مانتے ہو اس کے باوجود تم ہار کیسے گئے اللہ اکبر اور انہوں نے بڑی اچھی مثال دی عمل ہوگا انشاءاللہ عمل ہوگا بڑی اچھی مثال دی ہماری مثال جو عالم نے اس دور میں کہا بکریوں کی ہے کیسی بکریوں کی ہے مگر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ریوڑ کو چھوڑ دیئے ہیں بکریوں کی جو جماعت ہوتی ہے اسے چھوڑ کر کچھ بکریوں ادھر بھاگ رہی ہیں کچھ ادھر بھاگ رہی ہیں سبحان اللہ اور ان کو صدھارنے کے لیے کچھ کتوں کو چھوڑا گیا ہے کن کو کتوں کو یہ کتے وہ ادھر ادھر کی بکریوں کو جماع کر رہے ہیں سبحان اللہ انہوں نے یہی عالم نے کہا تمہاری مثال کتوں کی ہے کیسی کتوں کی ہے ہم اللہ کی جماعت ہیں ہم نے اللہ کی جماعت کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا اس لئے اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمیں جماع کر کے چھوڑ دو سبحان اللہ اللہ ہماری طاقت ایک بنا دے اس کے بعد ایک لفظ پر بات میں ختم کر لوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کی جو صورت ہے سورہ فتح سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند ہے سنیں گے یا ختم کر لیں گے سنیں گے ختم کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بس ایک چیز سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے صحابہ اکرام وہ صحابہ اکرام سے جو جھاڑ کے نیچے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے ٹھیک ہے ایک ہزار چار سو صحابہ تھے وہ کتنے میرے ساتھ رہو بھائی کتنے صحابہ تھے ایک ہزار چار سو اللہ ان سے راضی ہے نا صحابہ سے اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن مجید کے اندر دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اعلان کیا سبحان اللہ میں نے نماز شامی وہ لفظ پڑھایا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء وعلی الكفار آج ہی ہے وہ آیتیں بھی گزریں گی اشداء وعلی الكفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدہ یبتغون اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عجر کا ان سے وعدہ کیا ہے کس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اعلی مجمعین قرآن مجید میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے کس کی جنت کی بشارت اور ساتھ میں اللہ نے قرآن مجید میں ایک لفظ کہا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہے اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں سبحان اللہ اللہ راضی ہے سمجھ میں آتا ہے صحابہ اللہ سے راضی ہیں یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے آپ کی سمجھ میں آرہا ہے صحابہ اللہ سے راضی ہیں سن لیجئے گا وقت نہیں ہے اس کا یہ مطلب علماء بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ جو بھی تکلیفیں جو بھی تکلیفیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں رضا مندی کے ساتھ صحابہ اسے اپنا لیتے ہیں جو بھی تکلیفیں اللہ کے راستے میں صحابہ کے لئے آتی ہیں صحابہ اسے باخیدہ ہندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرما لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافر ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دے دی ہے بڑی اچھی تعلیم بار بار ذہن میں آیا مگر بھول گیا میں مد لے کر آئیں گے تمہارے سامنے کیا چیز مد لے کر آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے لوگ بعد میں آنے والے لوگ وہت پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دیں میرے صحابی کے مد کے برابر نہیں ہو سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک حدیث تمہارے سامنے کہہ کر تم سے ایک بات لے کر بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ یہ لفظ ہے ابن عمر فرماتے ہیں کون ابن عمر کون کون اس پر جو میں کہنے جا رہا ہوں کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ مجھے عمل کی توفیق اطاف فرمائے ابن عمر کہتے ہیں من کانا مستنن فلسطن بمن قدمات جو بھی انسان کسی کو ہیرو بنانا چاہتا ہے یا کسی کو ایڈیل بنانا چاہتا ہے تو وہ اسے بنائے جو مر چکے ہیں وہ اسے بنائے جو مر چکے ہیں اولئے کا اصحاب محمد اور وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام ہیں کون کون صحابہ کو ہیرو بنانا چاہتا ہے سبحان اللہ بارک اللہ ہو فیکم جی ہاں کوئی اپنے آٹو کے آگے مسلمان آٹو کے پیچھے کسی زانی کسی ناچنے والے کی فوٹو نہیں رکھے گا میری گزارش ہے میری گزارش ابھیق ہے آپ سے درخواست ہے جی ہاں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے جو گھنپتی کی پوجا کرتے ہیں جو گھنپتی کی پوجا کرتے ہیں جو اللہ کا مزاق اڑاتے ہیں اس کے رسول کا مزاق اڑاتے ہیں تمہیں ان کی عزت کرنے کا حق نہیں ہے تم ان کی عزت مت کرو اللہ کے لئے جو اللہ کا مزاق اس کے رسول کا مزاق اڑاتے ہیں انہیں تمہیں عزت کرنے کا حق نہیں ہے اپنی گاڑیوں میں آگے اور پیچھے ان کی تصویریں رکھنے کا حق نہیں ہے اور اپنی موبائل کی اسکرین کے اوپر کسی بھی زانی کی تصویر انشاءاللہ ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے آئیڈیل صحابہ ہوں گے جیسے ابن عمر کہتے ہیں سبحان اللہ اور سب سے گہرہ علم صحابہ اکرام کا اللہ اکبر اللہ نے انہیں سلک کیا ہے کون اللہ نے انہیں سلک کیا ہے نبی کی صحبت کے لئے اللہ نے ان کا انتقاب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے سبحان اللہ اور پھر ابن عمر یہ فرماتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ ان کے اخلاق کو سیکھو اور ان کے طریقوں کو سیکھو اور ان جیسا بننے کی کوشش کرو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو مجھے ساری امت کو اللہ صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صحابہ اکرام کو آئیڈیل ماننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ایسا عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے جو صحابہ اکرام کے طریقے پر ہے انشاءاللہ جو لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے میرے بھائیوں ایک چیز جو میں نے گریشتا دو تاقیراتوں میں میں نے کہی اجز دوبارہ اسے اعلان کر کر مختصر دعا کے ساتھ اس چیز کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے اس مسجد کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا اجز دوبارہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مسجد کے کافی اخراجات ہیں کافی تعاون ہیں سبحان اللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے اس گھر کی مدد کیجئے آگے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اللہ کے ذہن کا تعاون کیجئے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے انفاقی سبویل اللہ کو قبولیت کا درجاتہ فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو مجبور ہیں اللہ ان کے مجبوریوں کو دور فرمائے میرے بھائیوں کچھ چیٹیاں کئی دنوں سے آ رہی ہیں اور چھوڑ جا رہی ہیں کچھ ہمارے بھائی ہیں امتیاز احمد سیخ بہت سخت بیمار ہیں سخت بیمار ہیں یہ ایک ہیں اور ایک دوسرے اللہ بخش نام کے ایک آدمی ہے بہت سخت بیمار ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کچھ ہمیں نہیں کرنا ہے بس ان کی شفاہ کے لئے دعا کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی سخت بیمار ہیں اللہ سے ہم دل سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی بیماری کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاہ آجیلہ کاملہ عطا فرمائے صرف ان کو نہیں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ آجیلہ کاملہ عطا فرمائے اور خاص طور پر یہ دعا ضرور کیجئے اللہ ہر مسلمان کو توحید پر لے کر آئے اللہ ہر مسلمان کو سنت پر لے کر آئے اللہ ہر مسلمان کو بدعاست سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد کو پیدا فرمائے اللہ مسلمانوں کے بیش میں اتحاد کو پیدا فرمائے اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو ایک چیز میرے بھائی ختم کرنے سے پہلے پہلے اتنے دن میں نے پچیس دنوں تک تقریباً آپ کے سامنے درس قرآن دیا ہے درس حدیث دیا ہے اس میں جو کچھ بھی میں نے صحیح کہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے اگر انسان ہونے کے ناتے کچھ میرے سے غلط نکلا ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ میں نے کہا اللہ اس کو زخیر آخرت بنائے انشاءاللہ تعالی اللہ مرنے کے بعد میرے لئے زخیر آخرت بنائے اگر کچھ غلط نکلا ہے اللہ میری معافی فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو پھر ویسا عمل کرنے کی توفیق دیں جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اقلاق بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ